دیش کے کچھ حصوں میں آندھی طوفان کے ساتھ بارش ہو رہی ہے تو وہیں کچھ لاکھوں میں پھر سے ہیٹ ویپ کا دور لگاتا شروع ہو چکا ہے ایسی آشنکہ جتائی جا رہی ہے موسم بباک کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو سولہ مئی سے پنجاب، ہریانہ، دلی، اتر پردیش، مدی پردیش، بیہار، رادستان اور گوہ میں دوبارہ لوگ کا دور شروع ہونے کا لٹ جاری کر دیا گیا ہے تو وہیں پندرہ مئی کو اڑیشا، کرناٹک، تمیلانڈو، آدھر پردیش اور کھیرل کے کچھ حصوں میں بارش ہونے کے سب محاملات جتائی جاری ہے رادستانی کے حالات ایسے ہیں کہ دلی کا پارا چھوالیس ٹگری سلسیس تک پہنچ سکتا ہے ایم ڈی کے مطابق اس پورے ہفتے دلی کا ادھیک تپ داپما اکتالیس سے چھوالیس ٹگری سلسیس کے پیچھ رہ سکتا ہے مہی رادستان میں اٹھارہ مئی تک لو چلنے کا جو الٹ ہے اس کو جاری کر دیا گیا ہے مہی انتر پردیش، پجاب، ہریانہ میں سولہ مئی اور مدی پردیش بیہار میں سترہ مئی سے ہیٹ ویپ چلے گی ہیٹ ویپ کے ساتھ ان راجیوں میں تاپانمی بھی پڑخوتری ہو سکتی ہے دیش میں ہیٹ ویپ پر موصب مہگیانکوں کا کیا کچھ ہے نا سنیے انکلوڈنگ پنجاب، ہریانہ، چندگر، دلی، اتر پردیش، راجستان ایون مدیہ مہاراسترہ میں بھی ایٹین، نائنٹین بغیرہ کو ہیٹ ویپ آ سکتا ہے اور یہ سارا کچھ بیسیکلی کیا ہے جیسے ہمارا جو دیفینیشن ہوتا ہے ہیٹ ویپ کا ہم ایک تھریشورڈ ویس لیتے ہیں اور دوسرا ڈیپارچر کے بیس میں میں ڈیپارچر جیسے نارمل سے تیمپریچر فورپنڈ فائیو ڈگری سے زیادہ ہونے چاہیے تھریشورڈ میں فورٹی فائیو ڈگری سے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ جو میہ ہے وہ سال کا سب سے گرم مہینہ ہوتا ہے تو بہت ساری جگہوں میں جو تیمپریچرز ہیں وہ فورٹی فائیو ڈگری تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا انوان یہی ہے کہ پنجاب کے کچھ حصے سوتھ پنجاب سوتھ ہریانہ ایون نورتھ مدی پردیش اور اتر پردیش میں ٹمپریچرز فورٹی فائیو ڈگری کروس کر سکتے ہیں جو جنرلی میہ منت میں کرتے ہیں اور سیملیری راجستان میں ہو سکتا ہے کہ جو فورٹی سیون تک بھی پہنچ جائیں رونڈ وارٹ ایٹین نائنٹین کو تو اس کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے تو ہم نے پورا ہیٹ ویو وارننگ سکسٹین نور ورٹس دے رکھا ہے تو بارش کے فیلال آسار دور دور تک نہیں ہے دلی انسیر دلی میں ابھی ہم مانمان نہیں لگا رہے آنے والے چار پانچ دنوں میں کوئی رین فال اکٹیوٹی ہوگا کوئی رین فال اکٹیوٹی نہیں اور اگر ہم پہاڑ کی بات کریں تو فیلال ابھی وہاں ہے تو وہاں کا بھی تاپمان بڑھے گئی پہاڑوں کا بھی تاپمان بڑھے گا لیکن وہاں سکسٹین کے بعد ہمیں ویسٹرن ڈسٹرمینس کا پرواب آئے گا اس کے قارن لائٹ رین فال اکٹیوٹی وہاں تھوڑا بہت رہے گا